تو آخری بات سوری بات مختبار ہو گیا زینت الفاسقین فاسق و فادر کی غیبت برائی بیان کرو برائی بیان کرو یہ بھی زینت ہے تو ہم مجلس میں کتنی چیزیں ہو گئیں ذکر خدا تبچھو روائی ذکر خدا ذکر رسول ذکر علی ضرورت و ظلمات غربات رہ جائے گی ضرورت میں اہل بیت شامل ہیں کیوں شامل نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ آیا ایک عراق کے بادشاہ کے پاس خوابند بادشاہ تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھ آل رسول بھی ضرورت میں شامل ہیں قرآن میں کہاں ہے اللہ میں ہلی کے دوٹ تھا تو اللہ میں ہلی کو طلب کیا گیا اور ان کو بھلایا گیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے ہیں کوئی حافظ ہے کہ حافظ ہے کوئی نہیں کہ حافظ ہے کہ حافظ ہے حافظ جب قرآن آیا کہتا قرآن کی وہ آیت پڑھو پہلے یہ بتاؤ کہ تم اہل بیت کو کیا سمجھتے ہو کہ اہل بیت مظلوم ہیں اہل بیت سابر و شاکر ہیں اہل بیت سے بڑا کوئی سابر نہیں ہے وہ اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے قرآن میں کہ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہوئے اہل بیت سابر کرنے والے ہیں اہل بیت فضل و تشتب کے پاہ توڑے گئے وہ ضرورت قرآن میں اہل بیت بنے گئے خلی نبی بھائے کب وہ آیت پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہارا امتحان لیا جان سے اولاد کے نقصان سے بھوک سے اور ہر مصیبت سے امتحان لیا اور یہ وہ صبر کرنے والے ہیں یہ جب مصیبت پتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ بیشک یہ صبر کرنے والوں کا ذکر ہے جن پر ضرورت اور ان کا تذکرہ ہے جو امتحان میں کامیاب تذکرہ ہے کہا گے آئے ہیں کہ اور ایسے ہی بندوں پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور صلوات بھی ہے کہ صلوات بھی ہے جو منجر امدحان میں کامیاب ہیں یہی وہ صبر کرنے والے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے صلوات بھی ہے جب یہ مان چکے ہو کہ ان سے بلا کوئی صحابر نہیں تو انیمت تو اللہ اللہ درود اور صلوات کا نظر آنا بھیج رہا ہے ایک صلوات بھی ہے تو ایک مجلس کو ذکر تو اور ذکر خدا سے ذکر رسول سے ذکر حویث سے اور ذانبوں کی ذانبوں کی مضمت بیان کر کے درود سے سلوات سے یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی اب بتائیے ہماری مجلس میں اس کے دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے ذکر رسول ہوتا ہے ذکر انبیاء ہوتا ہے ذانبوں کا ذنب بیان ہوتا ہے مذہبوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری مجلس کو تفریقہ نہ کہو یہ وہ عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے حدیث کا بھی ہے جسے بیغمبر لگر جب مجلس ہوتی ہے تو ملائکہ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں کو مشاہدہ کرو بس منہ بات کو تمام کرو یا روزیزہ نگرامی یہ شرک نہیں ہے یہ بیضت نہیں ہے جہاں خدا چھکائے جو اٹھتے چلے جاؤ یہی این تورید یہی این تورید ہے یہی این تورید خدا و رسول ہے حضرت جملہ کہا تھا کہ رسول جب تواف کر رہے تھے علیہ رسول کعبے کا تواف کیوں روز جاتے تھے تواف تو اللہ کی عبادت ہے محبت علیہ آگا روپے ایمانی کو بوسادے رہے ہیں کبھی شریعت کو محبت صلی اللہ نہ کیجئے گا محبت سے شریعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے محبت سے شریعت میں جنا پیدا ہوتی ہے محبت وہ ہے جو دنوں کو جگاتی ہے شریعت میں سے جو سروں کو جگاتی ہے ایک سناوات پہنے محبت اس لئے عزیزہ میں درامے اتنی عظیم عبادتگاہ یہ ہو گئی اتنی عظیم عبادتگاہ ہو گئی اگر دنیا میں کوئی سکول ہے تو سکول سب کے لئے اگر اسپتال ہے تو اسپتال سب کے لئے اگر کوئی راستہ ہے تو راستہ سب کے لئے اگر ہم نے دیکھا یہ مندر ہے یہ ہندو کی عبادتگاہ ہے وہاں مسلمان نہیں جائیں گے یہ مسجد ہے یہ مسلمانوں کی عظیم عبادتگاہ ہے ہندو نہیں جائیں گے یہ چلس ہے یہ عیسائی کے عظیم عبادتگاہ ہے یہاں مسلمان ہندو نہیں جائیں گے عیسائی جائیں گے اگر کیا کہنا ہسین تمہارا ایک فرشی ادھا بلتی سب چلے آ رہے ہیں اسپتال میں کوئی قید نہیں ہے اسکول میں کوئی قید نہیں ہے ویسے درستگاہ حسین میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے حسینیت کا دروازہ سب کے لئے خلافیوں میں سب کے لئے خلافیوں میں ہم سے آپ کے ایسے ہیں ایمان حسین تقیہ کر لیتی ایمان حسین نہ جاتے بھرا کر لٹا دیا آپ کے دن میں تقیہ ہے آپ جانتے ہیں تقیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کی جان قطرے میں ہو تو تقیہ کیجئے اگر کوئی شکم اس نے کہا ہے ازمان صاحب اگر آپ نے کمرانی مندری میں نقیج مزار کے مندریس بات آپ کو شوٹ کر دیا جائے اسلام قطرے میں مندریس ہو جانتا جاؤ چونکہ تمہاری ایک مندریس خطرے میں ہے زندگی ورکی مندریس پڑھنا ہے تم کو اگر کوئی یہ کہتا کہ کوئی مندریس شہر میں نہیں ہونے چاہے گے ہم شریعت کو حضرت علی کو بلا دیں گے اسلام کہتا ہے کہ جان دے تو تقیہ نہ کرو جب تمہارا ذاتی عمل خطرے میں ہو توجہ جب تمہارا ذاتی عمل خطرے میں ہو تو عمل کو قربان کر کے جان بچاؤ جب روح شریعت خطرے میں ہو تو جان دے کے شریعت تو بچاؤ اگر ہمارا ذاتی عمل خطرے میں ہے کیونکہ آپ پڑھیں گے تمہارے جائیں گے اسلام کہتا ہے تمہارا تمہاری مجلس خطرے میں ہے اگر کوئی کہے مجلسی نہ ہوگی تو اگر جان دے کے روح بچانا ہے دین بچانا ہے جہاں ذاتی عمل خطرے میں ہو وہ عمل کو قربان کر کے جان بچائی جاتی ہے اس کا نام ہے تقیہ اور جا روح مذہب خطرے میں ہو وہاں جان دے کے دین میں جائے جاتا ہے اس کا نام ہے شہادت 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 حسین کی نماز کا دشمن تو ہی تھا کہ آپ نماز پڑھئے وہ کہہ جائے دین بنی آشن کا کہل ہے نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن آیا حسین سمجھ گئے یہ عزیز ہماری نماز کا دشمن نہیں ہے وہ شریعت تو مٹانا چاہتا ہے لہذا یہ جان بچا کے تقیہ کا موقع نہیں ہے جان دے کے شہادت پیش کرنے کا موقع ہے اللہ سمجھ گئے ہرا خر کے لئے کہ کوئے شریعت بچ جائے دین بچ جائے اور کربلا کے دن نماز اور روزے کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے حج اور ذکات کی بنیاد کربلا کے دن ولایت علی کی بنیاد پر جب پوچھا تھا بتاؤ ہمیں تمہارا بیرانہ کیا ہے اس نے یہی کہا تھا رب و حضر نبی ہم کو تمہارے باق سے بہتا ہے جب تک جب تک ذکر کربلا ہوتا رہے گا ولایت علی زندہ ہوتی رہے گی جیسے کہ سے پابندی لگتی جائے گی ولایت علی کمزور ہوتی جائے گی یہ ذکر مسائن ہے یہ ذکر علی کون اس بارگاہ میں حاضر ہے کون اس بارگاہ میں نہیں آیا بڑا وقت لیا ہے تو میں نوائے تھے ارز کر کے مٹلس کو ضرور تمام کرو رہا ہم اور آپ کیا غیر مسلم بڑا وقت لیا ہے یہ لفظ بڑا جو آپ سنتے ہیں امام بڑا یہ کنتی زبان کے لفظ ہے اب احترام میں امام بڑا شروع ہویا ہمارے یہاں ہندوستان کی تعلیح دوا ہے پہلے امام بڑا سبھائی ہندو میں بڑا آئے امام بڑا دے بہلال کے امام بڑا چاوڑا کے امام بڑا آج بھی لفظوں میں موجود ہے کتنے ہندو ہی مجد آتا ہے بیہاست دیو میسرہ اللہ کو اکپن بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ مجلسوں میں جاتے ہیں دلی کرینے والے تھے ہر جگہ مجلس میں جا رہے ہیں ماں عالم کئی اٹھا پہنچ گئے عالم کو بوسنا دے رہے ہیں جیسے آج جلود بدلتا ہے دیکھتے ہیں ہندو بھائی ہمارے کونچو ہاتھ ہیں احترام کر ویہاست دیو میسرہ بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے کوئیلن دیکھا چون لیا تابو دیکھا ہاتھ چڑھا دیا پلتے پلتے یہاں تک کہ سپریم کورٹ ڈلی کی وقیل ہو گئے اور جب سپریم کورٹ ڈلی کے وقیل ہوئے ویہاست دیو میسرہ تیکھ مسرہ پسا امامی آہاست اچھکویاں روڈ پر جیسے سنٹرل ڈلی میں ہے کسٹوڈیاں میں گئے مسلموں نے اس کو چھین لیا لے لیا ویہاست دیو میسرہ نے کہا ہم حسین کی عبادار ہیں ہم فریقیس کا وقیل امامی آہاست دیو میسرہ نے اس امامی آہاست دیا اپنی میڈا پشکت سے آج بھی امامی آہاست دیو میسرہ جیسے بھی بورٹ کا وقیل تھے حسین کی روڈہ امامی آہاست دیا کبراہ حسین سے پرانا آتا ہے ہم حسین کے پرانے اقیدت مندوں میں ہیں ہم حسین کے چاہنے والوں میں ہیں ہم حسین پر جان دینے کے لئے تیار ہیں اور اسی لیے جب ایک ساتھ اراغ سے تشریف لے آئے ایک سلامت پرانا آہاست دیو میسرہ اللہ علیہ وآلہ میراز دیو میسرہ نے جین جان لگا کے اس کو آزاد کر آیا کئی سال سے مقربہ چلا ہے امامی آہاست دیو میسرہ جیت گئے اور جب جیتنے کے بعد آرڈر ہوا جنہوں قبضہ کیے تھے وہ قبضہ تیرے میں تیار نہیں تھے اس میں انہوں کا برا سپورٹ رہا ہندو ہو کے انہوں نے شیعوں کی پرپورٹیز امام مالا ہے ہم اس کے بعد سے سب کچھ قربان کرنے کے تریا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد عراق کے حسینی صاحب تشریف لائے ان سے کس نے کہا بھائی آپ دلی کرنے والے ہیں عراق سرے گئے ہیں مرنے کے لیے جائے دلی میں آپ کی پرپورٹیز اس کو آزاد کرا لیجے وہ دلی آئے لوگوں نے کہا بھائی اس کو وکیل کرے جو مقربہ اللہ کے حسینی تمہیں سے کہا بیاس دیو میسرہ جی بلے مولائی اور بلے حسینی ان سے ملی ہے وہ بیچارے حسینی صاحب کے پاس آئے کہ بھئی فلا فلا جائداد ہے آپ کیس کر دیجئے لوگ انہیں قبضہ کر لیا ہے انہوں نے مقدمہ رہا اور برابر میں ان سے پوچھتے رہے بتائیے فیس کیا ہوئی کب بتا دوں گا کب بتائیے فیس کیا ہوئی بتا دوں گا تین سال تک حسینی صاحب عراق سے آکر دلی میں رہے مقدمے کی پین بھی کرتے رہے مقدمہ رہتے رہے اور بار بار ان سے پوچھتے رہے بتائیے کیس کی فیس کیا ہوئی پیس کی فکر بتا دوں گا یہاں تک کہ جب وہ مقدمہ جیت گئے اور انہوں نے کہا بھائی بھٹی عراق جا رہا ہوں دلی میں آئی ٹرن پر ویٹھ رہے گے ممبری جا رہا ہوں ممبری سے بائشی مجھے عراق جا رہا ہے اس میں جہاں سے سفر ہوتا تھا تو بیاج دیو بھٹی اللہ ہوں کو چھوڑنے کے لئے آئے اور کہا حسین صاحب مبارک ہو آپ مقدمہ تجید گئے کہ ہماری فیس کہاں ہے کب آپ کہہ رہے ہیں فیس کے لئے میں مسلسل آپ سے کہتا رہا فیس دے لیجیے آپ کہاں نہیں نہیں میں کہیے تو کنی سے انتظام کروں سفر بھٹی کہا نہیں میری کوئی فیس نہیں ہے پھر میری فیس اتنی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہ کربلاہ جا رہا ہوں کہ حسین کے لوگ سے پہنچ کے براہ سلام اللہ ہوں بس منفیس اس سے زیادہ کچھ ہوئی ہے کہ کربلاہ جائیے کہ تو مولا کے ذریعے بہت سلام کہیں کہ مولا آپ کے قادم ہندوستان سے آپ کو سلام میں سمجھتا ہوں شاہد ان کی نگاہ بھی رمائے ضرور بزری ہو کہ حسین نے ہم کو نہیں بلایا تو حسین کو کیسے بلایا حسین نے تو اپنے چائنے والوں کو اس وقت یاد کیا ہے جس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے اے شیو کاش تم روزہ آشورا ہوتے دیکھتے نہ اپنے بچے کے لئے پانی کا سلام آری اللہ شیعتی شیعتی ما انشان اکم اے من اچھینے والوں کاش تم روزہ آشورا ہوتے دیں کہ ارمائے بیدہ ہم تو آپ کو نہیں بلایا اس لئے وہ فرماتے ہیں ہاں کربلاہ کا حرم بلایا جا کرتا ہے مگر چھے مہینے کا بچہ بھی چھنی ایسے ظالم ایسے بہایا تھے وہ ایسے ہوگا یہ ہوا ہے کہ سینکو چھے مہینے کی نام کو اتھی بھی چھے مہینے کی نام کو شیفت ہی دیں یہاں ہم کو سلپاتا رہے گا ہم کو رولا سا رہے گا ہم کو بیچین کیسے گا کسی لئر بہا بیادا دنیا میں دو بڑی بڑی جنگیتے ہوئی دو بڑوار ہوئی ہے بدون مجھ سے بہتر جا اور جب تیوسی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو فرانس میں کانفرنس ہوئی اس کانگفر میں لوگوں نے اپیل کی سارے سپر پاور سے اپیل کی جائے اب یہ لن رہے دنیا ختم ہو جائے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی دنیا موت کے دہانے میں کم ہو جائے گی دو جنگوں نے بہت تباہی بچائی اب تیسری وڑبار نہ ہونے پائے کہ اپیل تو کی جائے اور کوئی مرنڈم ہونا چاہیے کوئی جنڈا ہونا چاہیے اسے جنڈے کا کنمان ہونا چاہیے فیسی نے کہا ابت عیسیٰ کے نام سے اپیل کرو یہودیوں نے کہا ابت موسیٰ کے نام سے اپیل کرو مگر سب نے متفقیق ہوئے کہا کہ نہ عیسیٰ کو حق ہے نہ موسیٰ کو حق ہے ان کے جنڈے کنمان حسین کے ششمائے کو رکھتے ہیں بس ساری دنیا سے علیہ ازغر کو یہ کہنے کہا تھے کہ تم نہ لو جب تم لوگتے ہو تو ہم جیسے بے زمار مارے در جب تم لوگتے ہو تو ہم جیسے بے گلہ مارے جاتے ہیں آمادہ ہو گئے آپ خدا آپ کی آواز کو بحمد نادر فرمائے خدا آپ کی آب کو بحمد نادر فرمائے بڑی زحمت کی بہت ہے اور اب بیدہ آدھا کے آخری سے نال رہے ہیں چاند آپ نے محرم کا دیکھا تو اسے حسین کو آپ پروسط کرنے جائے کل حسین کربلا کے جنگل میں آواز دے رہتے المننا سنگل اے مولا کلاب کی آواز تھا نہیں تھے آج یہ مجلسوں کا مجمع آج یہ انجمروں کا مجمع آج یہ جنگلسوں کا مجمع اسی آواز سے استغاثہ پر لبائک کہہ کے آپ کی حضرت میں حاضر ہیں لبائک لبائک یا حسین اے حسین ہم تو کربلا میں نہ تھے پر آج جنہ حاضر ہے انہیں روایت کہتی ہے جب حسین نے پہلا استغاثہ برد کیا تو ندائے قدرت آئی لبائک لبائک یا عبادی اے میں بندے میں حاضر ہوں کہ پروردگار بندے میں انتحان پر ہوں مدد قبول نہیں کر سکتا دوسری بار ہنگل ناظرین کہا تو ایک مطا ہواوں نے آواز دی اے بولا تو ہو وہ جب تے خدا ہو ان کو اڑا لے جائیں کہ نہیں منزل امتحان پر ہو تو باری بدت نہیں لے سکتا ہاں ایک کام کرو اگر مدینہ سے گزر ہو تو بری بیمار بیٹی تو در اسکلہ آگے اے فاطمہ سورا تمہارے بابا کو موقع نہ دیا میں وہ اقبل پہ بھی سکے میں مخلا سکے حسین آواز طرح حضرت جاتے ہیں کبھی زعفر جن کا گروہ آیا کبھی انبیاء کا گروہ آیا کبھی اولیاء کرام آئے کبھی کائنات کی مخلوق آئی اور حسین نے سب کو لوٹا دیا تو روایت کے دیئے جیسے یہ آخری استغاثہ بلند کیا تو کسی اور کی آواز تو نہ آئی ہاں خیمے سے زینب گرونے کی آواز یہ کون ہو رہا ہے کہ بھئیہ بیمیوں میں توراں بچی آئے کہ خیئیت تو اے باپ کے آواز دی کوئی ہے ملی مدد کرنے والا تو افدر نے اپنے بچی آئے سے گرا دیا میرے شین نے اپنے بچی آئے سے گرا دیا ہے حسین میرا باپ لا افدر کو میرے حوالے کر دو چاہے دشمنوں کے بچے پر ہم آ جائے اس کی تجمیر پانی پیانے کو انتظام ہو جائے اور با بیادا کہ علی ازگر کون علی ازگر ہے جو رجب کی دس تاریخ کو پیدا ہوا دس رجب کو علی ازگر کی براگت دس شابان کو ایک مہینے کی علی ازگر دس شواد کو دس عمدان کو دو مہینے کے دس شواد کو تین مہینے کے دس ذیخات کو چار مہینے کے دس عمدان کو پانچ مہینے کے اور دس محرم کو چھے مہینے کے دس رجب سے دس محرم تک کی تاریخ ہے مہینہ اسی شاہر نے شیر کہا جب میں جب پہلی بات پڑا سبب بہت رویا اس پر بڑا گیویا تحریف ہوا ششوائے کی شاہر نے شیر کہا یہ دور نجف ہے کبھی یاپود بنے گا صوری اس پر یہ صورے جب کہتے ہیں سپیل بہتی کو یاپود کہتے ہیں لال بہتی کو شاہر کہتا ہے یہ دور نجف ہے کبھی یاپود بنے گا جر جھولے میں کھینا ہے وہ تابود بنے گا جر جھولے میں کھینا ہے وہ تابود بنے گا رباب لاؤ میرے شیر بچے کو میرے حوالے کرو حسین نے ششوائے کا گود میں لیا اے قومے دفاکار اے بچہ تین دن کا بیاسا ہے اسے پانی دے دو اور رواہت کہتی حسین نے عزقر کو جلتی ریل پر لکھایا اگر تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہاں میں میں پانی مال رہا ہوں تو ہاں تبھی پانی ملا دو پر اللہ مجزی کہتے جیسے ہی عزقر دمین پر لیتے مشلی کی طرح تابنے لگے حسین نے عزقر کو اٹھا کر کر لیتے یہ لگایا اے بیٹا یہ میری زبان نہیں سمجھتے اب تم ہی بتاؤ تم ان کے صناب پہ آسے ہو اے عزقر تم ہی بتاؤ تم ان کے صناب پہ آسے ہو میں شہادتی عزقر کے ذہن میں اب صرف جولہ کہتا ہوں کہ میں محرم پہ اشراب ہوتا ہوں کہ علی اکبر کسی راتا ہے تو کہتا ہوں جب قاسم کا ذکھاتا ہے اے جوانو آج قاسم کا محکم کرو ذکر حسین کرتا ہوں بزرگو آج حسین کا محکم مگر جب علیہ صدر کا ذکر دو تھا کہتا ہوں اے مرن بھاؤ آج ذکر بیشنی ہوگا ہے اپنے بچوں کو جگہ دو رباب کا شردار نہیں سو گیا حضر اماللہ روئی روئی ازا کے زندگاہ ہو رہے ہیں اب اگر ایسار کی دیوزاری کریں گے زندہ رہے تو تاثیہ داری کریں گے آگ کو فاطمہ کے جیسے آسو آگ کے زہرہ کو بڑھ بسی آگ کی باواز گریہ وزاری کی آواز بھی زہرہ کو پسند رہے ہیں اس طرح رہا کرو میرے تار پر سیسن میں روچوں واہ حسینہ واہ مرمتا واہ مرمتا اے ازاگارو فاطمہ کو پاکتا کے پہتا دو اے ایام ازا جاہے ہیں زہرہ کو پرسند رہے ہیں میں داخلی بھی بنا سکھئے میں کہتا ہوں کہ خدا کی قصد عدل اکمل اللہ بہت رہے گیا اسلام میں زبیعہ کے تین طریقے کسی کا زبیعہ بنانا ہو پہ کس طریقے ایک طریقہ مشلی کو زبا کرنا پانی سے باہر نکالیے مشلی طرف کے بن جائے گی مشلی زبا ہو گئی دوسرا طریقہ ہے چھوٹے چھوٹے جاندوں کو زبا کرنا چھوٹی سے زبا کر دیئے بکری بکری زبا ہو جائے گے اور تیسرا طریقہ ہے اونڈ کو زبا کرنا نیزے پہ دور سے ماریے کسی کو نہر کہتے ہیں اونڈ کے زبیعہ کے لیے لفظے نہر اس کے مہدوائے اور جو کروالا قدب سے چھوٹا بچہ تھا اس کے باستے سب سے بڑا سلائے اس کے مہدوائے جب ہی تو وہاں پکاری اب نسلوں کا جنے اے بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے بچے یہاں نہر کر دیئے تھے علیت غر پیاس تے جاں وڑب تھے پیاس کے دم تو دیا اور باہ بیعتا کہ زبیعہ کا پہلا تریزہ تیر بار کرتی تو گرے نہر کیے گئے تیرے سے شعبہ ظالم نے مارا کہ انہر کے طریقہ تیسنا طریقہ تھا چھوئی سے زبا کرنا اے ازغر تمہاری کردر بھی کھا دی گئی جب ظالموں نے شمار کیا کہ حسین نے بچے کو لائے تھے وہ بچوں کو ہوتا گیا تو یہ مطلب نیزہ بردار آگے برے زمین پر نیزہ مارتے جاتے میں سے ہی نیزہ گیا ایک چوٹی زمید ریزے سے بہر آگئی ظالم خنجر لے کے آگے برہا حسین پریشان ہو گئے یہ رباب استدھرو رباب رباب نہ رو رباب رباب تم سیدہ کی مروں رباب رباب کی آنسو نہیں نکے نہ مولا میں اچھے رہی نکے بچہ اور تیر ہلکہ تیر چھوڑا رو مولا اب حسین نے نیزہ بکلا رباب میں کیا ہوں رباب کہ مولا مسکر کے بھاگ رہے کہ اور کیا ہوں کہ وقت ایمان رہے کہ بھائی سے ایمان کہ تمہیں خود دیتا ہوں کہ نہ رباب کہ مولا نے ایمان کیا اسے سے کہہ رہے اکھے نرو تو میں نرو ہوں گی لاش کو لے کے پسے خیمہ ہو مجھ سے خیمہ دے رہے آگر کو سیدھر خا کیا جب کھو میں رکھا کے تو بھائی سے کھا کے حسین پریشان پریشان ہو گئے آئی 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 اب مار کے پلی اے مولا اپنے گھ سے پوچھا تھا کہ میں کونوں تو بینے گھا تو بکتی ہم پسائیوں میں کونوں کہ رباب کہیں گھر کوبی تو بہتشک نہیں ہمیں退ہ کہ بہتشک نہیں کہ سکینہ کر بکتی کہہ اے بھیو Rem das سکینہ شام میں سبھی دے نون دوس transpose اپنے بچوں کی شبیہ ہے موسیقی 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 موسیقی